سلام علیکم دوستو تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تھرڈ چپٹر ایٹامیک سٹیکچر اب ایٹامیک سٹیکچر کے جو بھی ایم سکیو سے ہم اس میں کور کریں گے تو فرس ایم سکیو سے ہم تلتے ہیں دکھا ہوا ہے تا نیچر آف پازیٹیو ریس ڈپینڈ اپون یعنی جو نیچر آف پازیٹیو ریس کی تو وہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے وہ دراصل ڈپینڈ کرتی ہے نیچر آف ریزیڈیویل گیس پہ ڈپینڈ کردی ہے نیچر آف پازیٹیو ریس کی ہے اگر میں اس کے بعد دوسری نومبر کوسٹن کی بات کروں دکھیں اب دیکھیں ایک ڈای کوئنٹر نمبر ایک ڈای ازی نیچر کونٹر نمبر ایک ڈای میکن دے کونٹر نمبر تین ہوتی ہیں اب اس کی بات کرنا دکھیں کونٹر نمبر کونٹر نمبر ویلیو فار ہے 2P سب شیل اار یعنی جو کونٹر نمبر ہے 2P سب شیل کے لیے کونسا سہیار ہے اپ دیکھیں n is equal 0.2 2.1 is equal to 1 یعنی یہ content number ہے n number کرتا ہے show number کرتا ہے number کو 2 1 is equal to 1 اب وہ یہ content number ہے ٹھیک ہے ان کے تو 2P کے لئے یہ استعمال ہوگا اور تھرڈ نمبر question ہے when 60D اب دیکھیں عربیٹل ہوتے ہیں D ایک ہوتا ہے SPD یہ عربیٹل ہوتا ہے یہاں 6D کی بات کر رہا ہے یعنی یہ D orbital when 60D orbital is complete the entering electron goes into اب دیکھیں 6D orbital complete ہے تو 60D کے orbital اگر آپ کے پاس وہ complete ہے تو دوسرا electron کہا جائے گا وہ دوسرا electron 7P میں جائے گا تو SPD یہ سیکنس ہوگی ہوتی ہے یہ آپ کو یاد کرونی چاہیے کہ SPD کتنے orbital ہوتے ہیں SPDF SPDF 4 orbital ہوتے ہیں 3rd number question کی بات کریں یعنی ان میں سے کون سا زیادہ heaviest particle ہے میزان پروٹان الیکٹران نیوٹران تو ان میں سے جو ہیں نیوٹران جو ہیں زیادہ heaviest particle ہے اور 5th question کی بات کریں تو ہم اگر یہ جو ہے یہ امیٹ انرژی نہیں کرتا ہے یہ کیا ہے صحیح کون سا ہوگا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے دو 6th number question کی بات کریں تو n element is 18 electron and 20 neutrons its charge is 2 negative یعنی 2 negative اس نے 2 electron gain کی ہیں what is the mass number اب اس کا جو ہے mass کتنا ہوگا اب دیکھیں 18 electron ہے 2 electron یہ تو کتنے ہوگے 20 یعنی 2 gain کی ہیں تو 20 اور 20 40 ہوگا یہ 40 صحیح ہے تو دیکھیں neutron جو ہے اب neutron neutron تو ہیں 20 تو اگر 2 electron اس نے gain کی ہے تو کیا ہو جائے گا electron بھی 20 neutron بھی 20 دونوں کو plus کریں گے تو 40 ہو جائے گا یہ mass تو mass بنتا ہے neutron ٹھیک ہے اور electron کے بیچ میں جو electron neutron کے دونوں کو plus کریں گے تو mass بنے گا 40 ساتھوے number question کی بھی بات کروں تو یہ کی رہا ہے کہ یہ کی رہا ہے کہ the nature of cathode raise ور identify جو cathode روڈ کی ریز کی جو nature وہ کس نے identify گی تھی جے جے تھامسن نے identify کی تھی cathode ریٹ کی اور اگر میں آٹھویں کی بات کروں neutron is a fundamental particle وچ کی رہی جو neutron ہے وہ fundamental particle ہے وہ کیا کی رہی کرتے ہیں no charge and no mass unit and neutron کے پاس no charge بھی no mass بھی ہے اس روڈ کس نے discover کی دے gold stint نے discover کی دے 10 number question کی بات کروں تو 10 number question کی بات کریں کہ cathode رہے ہیں سیدھے جا رہے ہیں اور deflect ہو رہے ہیں کس سے بہت electric and magnetic field میں دونوں میں deflect ہوتے ہیں electric and magnetic field میں کیا ہوتے ہیں deflect ہوتے ہیں cathode trace اگر میں دیکھیں اس نے کہ the mass of electron is determined by jj thompson is جو jj thompson نے electron کا mass جو ہے 9.1 into 10 is minus 31 kg تو یہ اتنا mass ہے اگر میں 12 number question کی بات کروں the electron em اس کو بلتے ہیں electron value of the electron is em تو em کا value electron m کا value کتنا ہے electron em کا تو 1.75 into 10 minus 11 kg minus inverse تو یہ اس کا value ہے اب 13 question کے بات کریں ہم تو دیکھیں alpha particle ہے are sent through a thin metal foil اب دیکھیں alpha particle ہم کسی بھی foil میں اس کیا کر رہے ہیں پاس کر رہے ہیں تو most of them goes straight زیادہ سیدھے چلے جاتے ہیں the foil کیوں سیدھے چلے جاتے ہیں کیونکہ most of the space is empty in an atom کیونکہ ایک atom ہوتا ہے atom میں زیادہ تر space وہ کیا ہوتے ہیں empty ہوتی ہے خالی ہوتی سیدھے چلے جاتے جاتے ہیں اگر empty space نہ ہو تو deflekt ہوں گے alpha particle اب 40 number question کی بات کریں the maximum number of electron that can be accommodated by particle is جو maximum number of electron ہے وہ accommodated کرتے پی particle میں کتنے electron ہوتے پی آر بیٹر دیکھے میں نے بات کی کتنے آر دیکھے پی میں سکس elektron s p d d میں 10 elektron f میں 14 elektron پی میں 6 elektron ہوتے ہیں س میں 2 elektron ہوتے ہیں دی میں 10 اور 14 یہ elektron ہوتے ہیں اس elektron کی configuration orbital ki most penetrating radiation of radioactive element is اب ان میں سے کون سا پینٹرٹنگ ریڈیشن ہے زیادہ تھا وہ گاما ریز ہے یہ سب سے زیادہ الفا سے بیٹا سے ایک سرے سے یہ زیادہ جو ہے وہ پینٹرٹنگ ریڈیشن ریڈیو ایکٹو ایلیمنٹ ہے میں بات کروں سکشی نمبر کوششن کی تو ٹو الیکٹران اندہ سیم ایٹم اگر کوئی الیکٹران سیم ایٹم میں ہو اگر کوئی الیکٹران سیم ایٹم میں ہو can have identically set of four کونٹر نمبر this statement is known is اگر یہ بات کریں اگر آپ کے پاس دو ایٹم ہیں ان میں ایٹم میں تو سیم ایلیکٹران پریزنڈ تو اس set of four کونٹر نمبر کو statement کو کیا قلعہ آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پالیوس ایکسکلیسیو پرنسیپل پالیوس ایکسکلیوشن پرنسیپل اس کو کہتے ہیں سیونٹی کوسٹن نمبر سیونٹین کی بات کریں the most electronegative element is most جو electronegative element ہے وہ کون سائے فلورین most electronegative element کون سائے فلورین سب سے زیادہ اس کی electronegative ڈی زیادہ ہے electronegative کس کو کہتے ہیں جو attract اٹریکٹ دشئر پرہ الیکٹران جو الیکٹران اپس میں اٹریکٹ کرے یا آپ نے آپ کو کھیچے کسی اور سے کھیچے تو اس کو بولتے ہیں electronegative ڈی اب ایٹم نمبر کوسٹن کی بات کریں the principal quantum number describe جو principal کونٹر نمبر ہے وہ کس کو ڈسکرائب کرتے ہیں principal تو وہ سائز آب آر بیٹل کو ڈسکرائب کرتے ہیں principal کونٹر نمبر کس کو ڈسکرائب کرتے ہیں سائز آب آر بیٹل کو اب نمبر 90 نمبر کوسٹن کی بات کروں تو دیکھیں 90 نمبر کوسٹن تو electromegranate radiation produced from nuclear radiation جو electromegranate radiation produced ہوتی ہے nuclear reaction سے وہ کون سے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں تو ٹوئنٹی نمبر کوسٹن کی بات کروں atomic mass of an element is equal to the samadhi atomic mass جو ہے وہ کن سے equal ہے proton and neutron proton and neutron دونوں کو اگر ہم اپس میں combine کریں تو ہمیں atomic mass ملتا ہے کسی بھی ایٹم کا جس کے پاس جتنے proton and neutron اس کا اتنا mass 10 proton 10 neutron تو اس کا 20 کیا ہے mass اب وہ 21 neutron ور ڈسکور بائی neutron جو ہے ڈسکور کس نے یہ دے neutron جو ڈسکور کیے دے وہ چاڑھوک اس نے ڈسکور کیے دے neutron کس نے ڈسکور کیے دے چاڑھوک 23 orbital آپ دیکھیں 23 question p orbital r p orbital جو ہے وہ ڈمبل شیپ ہوتا ہے p orbital کس میں شیپ ہوتا ہے ڈمبل شیپ 24 question کے بات کروں the energy require to remove electron from an atom negatious state is gone جو بھی ایک ایٹم ہو اس کو ہم electron remove کرے کسی بھی ایٹم سے electron remove کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں ionization energy 25 number question ہے the energy release when an electron is added to an atom is degatious state اگر ہم کسی بھی ایٹم کو electron add کر رہا ہے اوپر ہم ایک electron remove گیا اس میں add گیا تو اس energy ہو کیا بولتے ہیں electron affinity کہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں electron affinity کہتے ہیں 20 number 6 26 question کی بات کریں تو یہ گی رہا ہے the power of a random to attract the share pair electron is called آپ میں نے بات کی جو electron وہ atom ہے جو آپ نے آپ کو electron وہ دوسرے electron کھیچے تو اس کو بولتے ہیں electron negativity یعنی share pair of electron یعنی electron کو کھیچے کسی بھی ایٹم سے تو اس کو بولتے ہیں electron negativity یعنی power اس کے پاس electron کھیچنے گا تو 27 question electron nugget فلورین اب فلورین اب فلورین اب فلورین سب سے زیادہ ہے 28 question میں بات کریں angular movement of an electron revolving around the nucleus of an atom angular movement میں ہوتی ہے جو electron کی وہ revolve کرتی ہے nucleus سے nucleus آپ سے an atom تو وہ قسم آپ تے ہیں ns divided by 2 by اس کا یہ فارمولا ہے یہ angular movement ہم کا electron کا revolve کرتا ہے جو atom میں 20 number 6 question 29 question لائمن سیریز اسپیکٹر لائن appear in the dash portion of spectrum جو line سیریز ہوتی ہے اسپیکٹر لائن کی وہ واپیر ہوتی ہے کس میں اسپیکٹر میں وہ الٹرا وایلیٹ میں وہ اپیر ہوتی ہے الٹرا وایلیٹ میں اس کے بعد ہے 30 number question alpha particle are fast moving dash helium nuclear alpha particle ہوتے ہیں وہ fast moving ہوتی ہیں کس کی helium nuclear کی اب وہ if a beam ہم دیکھیں 31 number question یہ گرائے کہ اگر آپ کے پاس if a beam of sunlight is passing through the prism اگر آپ کے پاس ایک beam وہ پاس کروا رہا ہے کسی بھی prism تو اسپیکٹرم ہوتے ہیں وہ کونسا اسپیکٹرم obtain ہوگا continuous if a beam of sunlight is passing through the prism then the type of spectrum is obtained کونسا اسپیکٹرم obtain ہوگا کونسا اسپیکٹرم ہوگا کونسا اسپیکٹرم حاصل ہوگا دیکھیں the value of redberg constant r a 6 to value constant کی وہ کیا ہے وہ وہ ہے 109 6 7 8 cm – 1 cm 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 33 question نمبر 3 – 1 – 1 – 1 – 1 3 – 1 – 1 – 1 – 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 سیکنڈ آر بورس آرپیٹل کا یہ ریڈیس یاد رکھنا اور تھرڈی ایڈ نمبر کوشٹن ہے سائز آف شیل اسے طول بائے جو سائز شیل کی وہ کس کاؤنٹو نمبر سے کرتے ہیں وہ پرنسیبل کاؤنٹو نمبر سے کرتے ہیں سائز آرپیٹل کی اس شیل کی کس سے کاؤنٹو نمبر سے کرتے ہیں پرنسیبل کاؤنٹو نمبر سے اور تھرٹی نمبر کوشٹن کی ہے میں دائیزی میچھل کاؤنٹو نمبر ایلی تری دین ایم کین ہے اب دیکھیں اگر آپ کے پاس جو ایزی میچھل کاؤنٹو نمبر ایلی اس کے پاس 3 اے تو ایم کی ویلی کونسی ہوگا وہ ویلی ہوگی سیون ٹھیک ہے اور فورٹی نمبر کوشٹن کی ہے دہ آرپیٹ سیمین ایرکار جو آرپیٹ جس کے پاس سیمین ایرکار اس کو بولتے ہیں دی جنریٹیڈ آر بٹل کیا بولتے ہیں دی جنریٹیڈ آر بیٹل ٹھوٹی ون کوشن کی بات کی تھی شیپ آم این آر بٹل ایسے گوانڈنٹ بائی جو شیپ آر بٹل کو وہ کس نے خشل کرتے ہیں وہ کرتے ہوں ای زی میتھل کاؤنٹر نمبر سے کسیں ایزی میتھل کاؤنٹر نمبر شیپ آم این آر بٹل یعنی آر بٹل کا شایپ آمدہی کاؤنٹر نمبر ویلیو 2P orbital r جو ویلیو ہے 2P کا وہ کونٹر نمبر میں n کی ویلیو کیا ہوگی وہ ہوں گی 2 کیا ہوگی 2 ویلیو اب 43 کوشٹن ہے تو یہ کرائے گی اگر the value of magnetic counter number of the last electron of sodium has تو جو ویلیو ہے صورتیم کی تو میکنٹ نمبر میں جو تو لاسٹ الیک ٹائم کی وہ کونسی ہوا 0 ہے میکنٹیٹ میں میکنٹیٹ کاؤنٹر نمبر میں the azimuthal counter number l is 2 then m can have value always یعنی azimuthal میں l 2 ہے تو m کی ویلیو کیا ہوگی plus 2 minus 2 ٹھیک ہے اور 0 minus 1 plus 2 اس سے نکالیں گے counter number اس کے azimuthal ہوگی l اگر آپ کے پاس 2 ہے تو اگر میں 45 کی بات کروں now number 2 electron in an atom of an element جو no 2 electron in an atom of an element جو 2 electron ہوتے ہیں atom میں اس کے پاس جو ہے وہ کیا موجود ہوتا ہے an identical set of counter number اس دونوں electron کے پاس counter number کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے 46 question number ہے which of the following particle would earn losing an electron it is outermost p orbital is half field یعنی وہ کون سا particle ہے جو اگر loose کر electron تو اس کا جو outermost shell ap orbital وہ half field ہو وہ p minus 1 سے 47 سے 47 the number of unpaired electron in the electron electronic configuration اب ان میں دیکھیں unpaired electron ڈھونڈ رہے ہیں unpaired کون سے ہوتے ہیں اب یہ series ہے electron configuration اس میں 2 ہے اس میں بھی 2 ہے الیکران پی میں 6 ہوتے ہیں اس میں 2 ہوتے ہیں پی میں 6 ہوتے ہیں اب اس میں last میں 5 الیکران ہے تو یہ unpaired ہے last والا تو اس میں ایک الیکران اور 4 ڈالیں گے تو 6 ہو جائیں گے تو اگر ہم دیکھیں 48 how many unpaired electron are present in an atom of configuration 1 is 2 is 2 b6 3 is 3 b6 آپ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی unpaired نہیں ہے پر والے تھے unpaired تھا تو ہم نے ایک ڈالا تو paired ہو گیا اب اس میں کوئی بھی unpaired نہیں ہے سارے complete تو 0 اس کا option ہے تو 49 question ہے اب ان element x اس کی configuration یہ ہے 1 2 2 2 2 4 5 9 electron 1 2 2 4 8 9 9